کہنا درست ہے کہ یہ نولی کی کمزوری ہے سیاسی اتحاد وہ اس لیے بنا رہی ہے کہ وہ اکیلے میدان میں نہیں اتر سکتی انتخابی میدان میں ایک تو بات یہ دعا کہ میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب باپ پہ تنقید کی جاتی ہے یار اب بیتے تنقید کرنے تو بہت بری کال نہیں کرنی چاہیے اور پھر اوپر سے ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ باپ کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ قابل مضمت بات ہے کہ وہ ایک قصہ پہلے زرداری صاحب کے ساتھ چلا گیا اب ایک نون لیگ کے ساتھ جا رہا ہے وہ خالد مقسی کا آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے باپ کو کیونکہ وہ بھی میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی کہیں زرداری صاحب مجھے نظر آتے ہیں وہ خالد مقسی کے گروپ کے پیچھے بھی کہ چلیں ایک وہ یہ کر دیں کہ ان کو بنا کے وہاں رکھیں اور کل کو کسی وقت کام آ سکتے ہیں یہ تو معاملہ اپنی جگہ موجود ہے یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے یہ سیاسی جوڑ توڑ اتحاد ہر چیز بلکل ٹھیک ہے وہ جو آپ نے لوٹے نہیں لینے ہوتے وہ آپ واپس لے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی سیاسی اکمت احملی ہے کہ جی چونکہ آپ کو حکومت چاہیے لیکن حکومت تو شاید مل جائے آپ کو یہ سارا کچھ کر کے لیکن وہ جو ایک کریڈیبلیٹی ہوتی ہے پولیٹیشن کی وہ جب بہت ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ کیوں تنقید زیادہ ہوئی کیوں پیڈیسٹر بہت ہائی تھا جہاں سے وہ بات کرتے تھے کہ جی وہ اصولی بات اور سارا کچھ یہ ہو تو میرے قائد نے کم باتیں نہیں کیمی اس حوالے سے انہوں نے بھی بہت باتیں کیمی ہیں اس لیے آج تھوڑا سا عجیب مجھے کم از کم لگتا ہے آپ لوگ کو لگے نہ لگے مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا ظاہر ہے آپ لوگوں کی اپنی راہ ہے میری ایک اپنی راہ ہے تو مجھے عجیب لگتا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے بھکتا ہوا ان لوگوں کو ان کی مسلسل تنقید پرداشت کی ہوئی ہے جب یہ انقلابی قرار دے رہے تھے میرے قائد کو مجھے تب بھی لگتا تھا کہ یہ کوئی انقلاب نہیں ہے یہ وقتی ہے ہو گیا اس وقت بھی ظاہر ہے وہ مجھے پتا ہے جن حالات میں وہ مجھے کیوں نکالا کے لیے نکلے تھے اس پہ جی ٹی روڈ پہ وہ بھی مجھے پتا ہے وہ بھی میرے قائد کو پسائے ہی گیا تھا بیسکلی تو وہ اپنی جگہ دوسرا ہی ہوتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ پہ اگر دست شفقت رکھا گیا اور پھر الیکشن سو فیصد آپ کا ہے ہم دیکھ لیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں پیپلز پارٹی جب جیتی تھی میرے قائد اس وقت چیم منسٹر پنجاب تھے پھر دو ہزار دو میں کافلیک نہیں لے سکی پوری سیٹیں پھر آپ کو پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین بنانی پڑی ایک دھڑا بنانا پڑا اس کے وہ کرنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں قائد جیل میں تھے لیکن ان کا سٹانس بکا اس دور میں آپ دیکھیں نا وہ پی ٹی ای سے نیشنل سمڈی میں زیادہ بڑی جماعت تھی تو اگر یہ کہا جائے کہ جی ہنڈرڈ پرسنٹ چونکہ ہمیں دستش افقت مل گیا ہے تو یہ الیکشن بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارا ہے نہیں ہے الیکشن ڈے بہرحال ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے اور میں آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو بہت بڑے بڑے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹیبلز کہ الیکٹیبلز کی پرفارمنس مجھے تو پچھلے دو الیکشنز میں کم از کم وہ پیچھے جاتی بھی نظر آ رہی ہے لوگ ان کو زیادہ پسند نہیں کر رہے اللہ کرے میرے قائد کی خواہشات اس دفعہ پوری ہو جائیں اور وہ جو کیک میں سے زیادہ بڑا حصہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے جو بظاہر مجھے نظر نہیں آنے صحیح ہے جی حافظ طریق صاحب ان اتحاد بنانے سے اب تو سمجھ یہی آتی ہے کہ سیاستدان کے جو اصول ہیں وہ بھی موسم کی طرح کبھی ان پر خضا ہوتی ہے بہار کبھی موسم بدلتے رہتے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ نہیں جی یہ بڑا اصول پرست سیاستدان اس نے جو کہا ہے وہ اسی پر چلے گا چاہے اس کے مفادات اس کو وہ آتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں لیکن حافظ طریق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا نون لیگ اتنی کمزور ہے جو پیپرز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اتحاد کے بغیر نون لیگ نہیں چل سکتی جو سیاسی اتحاد وہ بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پارٹی بھی اسی مضبوط نہیں ہے کہ اکیلے وہ حکومت بنا لے گی یا اکیلے سارا الیکشن دے گی یہی ہے کوئی ساتھ فیٹیں لے لے گا کوئی ستر لے لے گا کوئی پچاس لے لے گا تو جیسے ابھی نیا صاحب آج کوئٹہ چلے گئے ہیں بلوچستان وہ باپ پارٹی جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ الائز کر لے گی پہلے باپ پارٹی نے نارخان صاحب کے ساتھ الائز کر لیا تھا اس سے پہلے یہ تو پاکستان میں کوئی پارٹی بھی اس پوزیچن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ وہ ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے آ جائے گی یہ تو اسی طرح ہے کہیں ایم سے ایم ایم سے ایم مستر حکومت میں ہوگی باپ پارٹی ہوگی اورانہ صاحب ہوں گے تو جن کے ساتھ یہ ہوں گے وہ حکومت بنا لیں گے اور ممکر ہے بلینکان ممکر ہے کوئی ایسا گروپ بی ٹی آئی کا جو جیت کر آئے وہ بھی شفاہ مت پسند ہو تو وہ بھی شاد ہو جائے تو اس لیے یہ پارٹیوں کی پوزیشن اب ویسے رہی بھی نہیں اور لوگوں کا بھی میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ کامرا آپ دے جائیں لوگوں میں لوگوں میں درشن بھی ہے الیکشن کے حوالے سے لوگوں کا ایک عدم جیسے اعتماد سے یا حالات سے سنگی سے ہم روٹی پانی اپنا کمائیں گے کیا کریں گے اور ایک جو احساس جو ہے وہ خود نون لیگ نے بھی اور بار بار آج بھی ان سے صاحب نے کہا تیہ ہو گیا ہوا ہے تو بھئی جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ووٹر کہتا ہے جب تیہ ہو گیا تو پھر کیا یہ تماشا ہے بلکل صحیح یہ خود اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھی بس پالٹی بھی ایک بات کر رہی ہے باتی بھی یہ میں بطور ایک سیاستی کارکن کے جی جی دیکھتا ہوں کہ جو سیاست واقعی الیکشن کے قریب ہوتی تھی ایک دلچسپی ہوتی تھی ایک دور ہوتا تھا وہ نہیں کون کنڈیٹ آ رہا ہے کون الیکشن لڑے گا کون 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 ہے کوئی دلچسپی کون 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 ہے کہ اگر میں اپنے ہلکے کی لاور میں رہتا ہوں ہلپن کہتا ہوں مجھے نہیں بتا کہ میرا امن دے کون کون ہے پی تی آئی کا کون ہے پی تی کا کون ہے نون کا کون ہے ویسے بھی مارا ہلکا تو بھی چارہ وہاں پر آتا ہی باہر سے آئر کھانسا باہر کے چیتے چلے گئے باتی تو وہ لیکن ہمیں نہیں بتا اوڈ سی ظلک ہے نا آپ کا لوگوں کو دلچسپی کا حالت آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر ایلیکشن بارکہ ہی آل فروری کو ہو جاتا ہے اور یہ ہے تو در لگتا ہے کہ جیسے ساپ بلا لے تو آل فروری کو ایلیکشن ہے تو پھر ابھی کیاری ہونی چاہیے جیسے کہ ایلیکشن ہونی چاہیے نینے کارجا کے گال کرو ایتھے نا کرو نینے آپ کے ہی ایلیکشن ہے آل فروری کو میں نے کہا آل فروری کو ہر صورت ہو دیکھیں اس طرح آپ نے اس طرح مومم گفتگو بھی نہیں کرنی ہے فیصل صاحب فیصل صاحب یہ اب بھگوڑا کمزور جی جی میں بھگوڑا ٹیپ لگا کے بیٹھ جائے کریں اگر مومم نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں آج ایک قوم میں دیکھ لیں گے لوگوں میں ہے تو گیما گیمی جاگے کیا بیٹھے بیٹھے کر لیں ہاں سائر ہے میڈیا تو فیکٹس دکھاتا ہے یہ نہیں ایلیکشن آل فروری کو ہی ہونی ہے میڈیا یہ نہیں کرتا میڈیا فیکٹس ہی دکھاتا ہے اور خاص اوپر جو آپ بات کرے ہیں کہ لوگ اس وقت کیا سوچنے ہیں یہ گیما گیمی بھی اتنی بڑھ جائے گی کہ سارے اس سے بھی پریشان ہو جائیں گے بڑھنے والی ہے ابھی دن ایلیکشنوں میں بہت ہے فیصل صاحب روپیوں کے بوریوں کے مو کھلنے ہیں فیصل صاحب کراچی میں پھر زیادہ بوریوں کے مو کھلتے ہوگے فیصل صاحب کراچی میں بوریوں کے بات نہ کریں کراچی میں بوری ہیں نا پوچھیں خدا کا خوف کریں کراچی والا سے بوری کا نا پوچھیں کچھ اور مطلب ہو جائے مجھے پتہ ہے اس مطلب کا وہ سیزن چلتے ہو